یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافتا و لا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدوہ مبین اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ مسئلہ سارا یہی ہے قرآن مجید کہیں تو عام انسانوں کو خطاب کرتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام میں داخلے کا مطلب کیا ہے اپنے عقیدے کو درست کرلو اپنے عامال کو درست کرلو اللہ کے وجود پر ایمان لے آؤ اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ مان لو کہ اللہ ہے اَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بھرَا اس اللہ میں شک کرتے ہو جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا قرآن کا انداز دیکھئے قرآن جب دلیل دیتا ہے تو اس کا انداز منطقی نہیں ہوتا ریاضی کی طرح کیلکولیشن والا انداز نہیں ہوتا قرآن کا جیسے آپ بتائیں نا دو اور دو کیا ہوتے ہیں چار قرآن اسی بات کو جب بیان کرے گا تو کہے گا بھلا دو چیزوں کو دو چیزوں میں جمع کیا جائے تو اگر چار جواب نہیں آرہا تو کیا جواب آرہا ہے پھر خود سوچو بات آرہی ہے سمجھ میں چار جواب نہیں آئے گا تو پھر بتاؤ نا کیا جواب آئے گا اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنَ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے بتاؤ بھائی پوچھ رہے خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے اتفاق سے وجود میں آگئے ہو کیا خیال ہے بھائی کیا ہو گیا قرآن کا انداز سمجھ میں آرہا ہے اتفاق سے وجود میں آگئے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے جواب دو اس سوال کا یا اللہ ہم سے پوچھ رہے جو منطقی ہوتا ہے نا منطقی وہ اس بات کو اس انداز سے بیان کرتا کہ ہم چونکہ مخلوق ہیں ہم چونکہ ایک مادی چیز ہیں مادہ خود سے وجود میں نہیں آسکتا لہذا اس کو کسی نے بنایا ہے یہ انداز ہوتا ہمارا اللہ کا انداز تھوڑا سا مختلف ہے کیونکہ اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں صرف حجت تام نہیں کرنا چاہتے دیکھو آپ کسی کے سامنے دلیل سے ایک بات ثابت کر دو تو سامنے والے کی نظر میں وہ بات ثابت تو ہو جائے گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مان بھی لے تسلیم بھی کر لے زبان سے اقرار بھی کر لے ہم ایک سامنے والے کینی جب پہmmشن ببین